اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی معروف عدیباد ڈرامانگار حسینہ موین 78 برس کی عمر میں انتقال کر گئی حسینہ موین کافی عرصے سے بریسٹ کینسر کے مرس میں مبتلا تھی نماز جنازہ آج بعد نماز اثر نورت نازم آباد میں ادا کی جائے گی حسینہ موین کو عدب کی دنیا میں خدمات کے اعتراف میں صدارتی تمغائے حسن کارکردگی سے بھی نواز آ دیا تھا وزید جانیں گے سمین نواز سے سمین اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل مشہور و معروف ڈرامانگار حسینہ موین کراچی میں گزشتہ شب انتقال کر گئی تھی کافی عرصے سے بریسٹ کینسر کے موزی مرس میں مبتلا تھی اس کے علاوہ وہ ایک کے ڈراما بھی آج کل لکھ رہی تھی کینسر کے ہی حوالے سے ایک موضوع کے اوپر آج کل ڈراما لکھنے میں مرسوک تھی ان کے انتقال کی خبر ان کے بھتیجے نے اس خبر کی تذبیر کی ہے نمان سعید نے ان پر یہ کہنا تھا کہ لاہور جانے کے لیے تیار ہو رہی ہی کہ اچانک ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور حرکت قلب بند ہونے کے سبب وہ انتقال کر گئی ہیں نماز جنازہ کے حوالے سے ان کے بھتیجے کا یہ بتانا تھا کہ آج بعد نماز ایسر نوٹ نازمہ بات میں ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی کافی مشہور و معروف ڈرامے حسینہ موین کے جو ہیں آج بھی خاصے پسند کیے جاتے ہیں بہت سراہے جاتے ہیں اور ایک طویل ہونے عرصہ گزارا ہے اس کام میں اور ان کو اسی سلکلے میں ان کے اچھجمات کے اعتراف میں کئی ایوارڈ سے ہی نوازہ کیا گیا ہے مشہور و معروف ڈراموں کی آہ رائٹرز ہی اس کے علاوہ بہت پسند کی جاتے تھے ان کے جو موضوع ہوتے تھے ڈراموں کے لیکن ایک طویل عرصے تک کینسر کے موجود ورد میں اپتلا رہنے کے بعد گزشتہ شب وہ حرکت قلب بند ہو جانے کے سبب انتقال کر گئی ٹھیک ہے سمین شکریہ آپ کا آپ کو بتاتے چلیں سمین ہم اس حوالے سے اپ ڈیٹ بھی کر رہی تھی کہ پاکستان کی معروف عدیبہ ڈراما نگار حسینہ موئین اٹھتر برس کی عمر میں انتقال کر گئی ہیں جبکہ حسینہ موئین کافی عرصے سے بریسٹ کینسر کے مرس میں مبتلا تھی ان کی نماز جنازہ آج بعد نماز اثر نورت نازم آباد میں ادا کی جائے گی جبکہ حسینہ موئین کو عدب کی دنیا میں خدمات کے اعتراف میں صدارتی تمغہ حسنے کارکردگی سے بھی نوازہ گیا تھا جبکہ حسینہ موئین اٹھتر برس کی عمر میں انتقال کر گئی حسینہ موئین کافی عرصے سے بریسٹ کینسر کے مرس میں مبتلا تھی نماز جنازہ آج بعد از نماز اثر نورت نازم آباد میں ادا کی جائے گی حسینہ موئین کو عدب کی دنیا میں خدمات کے اعتراف میں صدارتی تمغہ حسنے کارکردگی سے بھی نوازہ گیا ایک بار پھر سے مجوان کیا ہے سمین نواز نے سمین بتائے گا نماز جنازہ کا وقت کیا مقرر کیا گیا ہے کس وقت ادا کی جائے گی جی بلکل آج بعد نماز اثر ان کی رہائش کا نورت نازم آباد میں تھی وہیں ان کی نماز جنازہ آدھا کی جائے گی ان کے بھتیج نومان سعید کے مطابق آج اثر کی نماز کے بعد ان کی نماز جنازہ آدھا کی جائے گی اور ممتاس مصنفہ مقالمہ نگار اور ڈراما نویش تھی حسینہ مہین جو گزشتہ شب حرکت اقل بند ہو جانے کے سبب انتقال کر گئی ہیں اور اس طویل عرصے سے وہ کینسر کے بھی مرض میں مفتلا تھی لیکن کینسر کے جنگ لڑتے ہوئے انہوں نے کافی حد تک سروائیز کیا آج کل ایک کینسر کے ہی حوالے سے موضوع پر ڈراما بھی لکھ رہی تھی لیکن گزشتہ شب حرکت اقل بند ہو جانے کے سبب انتقال کر گئی لہور جانے کے لئے تیار ہو رہی تھی سمینہ یہ بتائے گا کہ حسینہ مہین کے سوگواران میں کون کون شامل ہے سمینہ اگر آپ ہمیں سن سکتے ہیں تو بتائے گا کہ حسینہ مہین جو کہ انتقال کر گئی ہیں ان کے سوگواران میں کون کون شامل ہے جوہ بلکل حسینہ مہین کے سوگواران میں ان کی بہنیں موجود ہیں ان کے بہنجے ان کی بہنجیاں ان کے حتیجت حتیجیاں موجود ہیں یہاں وہ اپنے پہنوں کی فیملی کے ساتھ رہتی تھیں حسینہ مہین انہوں نے شادی نہیں کی تھی لہٰذا ان کی کوئی اپنی اولاد نہیں ہے وہ اپنے بہنجے حتیجیوں اور اپنے جیگر بہنوں کی فیملی کے ساتھ رہتی ایک علاوہ ان کا آمدیقہ بھی آنا جانا رہتا تھا وہاں پر بھی ان کی فیملیز منتقل ہیں ان کے ساتھ ان کی جو ہے وہ رہائش تھی اور کبھی وہ پاکستان میں ہوتی تھی کبھی وہ امریکہ میں ہوتی تھی رہازہ وہ ان کی اپنی جو بہنوں کی اور بھائیوں کی فیملیز ہیں انہی کے ساتھ وہ منتقل تھی اور وہی ان کے سوگواران میں بھی شامل تھے ٹھیک ہے سمین عواز بہت شکریہ آپ کا پاکستان ٹیلیویجن کی پہلی خاتون اناؤنسر کمل نصیر بھی انتقال کر گئی معروف برادکاسٹر علالت کے باعث اسلام آباد کے اسپطال میں زیر علاج تھی کمل نصیر گزشتہ پانچ دہائیوں سے زائد عرصے تک پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان سے وابستہ رہی افسوسنا خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں پاکستان ٹیلیویجن کی پہلی خاتون اناؤنسر کمل نصیر انتقال کر گئی معروف برادکاسٹر علالت کے باعث اسلام آباد کے اسپطال میں زیر علاج تھی قبل نصیر گزشتہ پانچ دہائیوں سے زائد عرصے تک پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان سے وابستہ رہی اور انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی پاکستان ٹیلویجن میں بھی اور ریڈیو پاکستان میں بھی جبکہ پہلی خاتون اناؤنسر پاکستان ٹیلویجن کی قبل نصیر انتقال کر گئی معروف برادکاسٹر علالت کے باعث اسلامواد کے اسپتال میں زیر علاج تھی قبل نصیر گزشتہ پانچ دہائیوں سے زائد عرصے تک پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان سے وابستہ رہی اور صحافتی خدمات بھی سر انجام دیتی رہی اور یہ پہلی خاتون اناؤنسر تھی پاکستان ٹیلویجن کی جو انتقال کر گئی ہیں معروف برادکاسٹر علالت کے باعث اسلامواد کے اسپتال میں زیر علاج تھی